السلام علیکم میرے دوستوں کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے شکر کرم سے اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اس دنیا کے سارے خوشی ہیں ہاتا فرمائے اللہ پاک آپ لوگ کو اس دنیا کے ساری نعمتیں ہاتا فرمائے آپ لوگ کو اپنے فیملی کے ساتھ خوش رکھیں تو میں نے اپنے چینل کا نام چینج کیا تھا تو اس کے علاوہ میں یہاں پہ اور ایک اور بات کا بھی ذکر کروں گا کہ میں کون ہوں ٹھیک ہے نا میرے بہت سارے جو دوست ہیں شاید ان کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں تو آج اس وی لوگ میں میں یہاں پہ بتاؤں گا کہ میں کون ہوں میں بلوشتان کے ایک خوبصورت شہر ڈیرہ بکٹی کے تحصیل سوئی کا رینے والا ہوں میری پیداش انیس سو نوے تین جنوری میں ہوئی میں نے میٹرک کا امتحان تقریباً پاس کیا دوزار ایٹ میں اس کے بعد پورا ایک سال تقریباً میرا ضائع ہوا ہے کیونکہ بلوشتان میں جو تعلیم ہے وہ اسے سمجھو نہ ہونے کے برابر ہیں پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے صوبہ سندھ میں ہیڈمیشن لیا حیدرباد میں میں نے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کی میٹرک بھی میں نے کلیر کیا پھر انٹر بھی کلیر کیا الحمدللہ اللہ کی کرم سے تقریباً میرے اچھے مارکس آئے ہیں تو پھر اس کے بعد میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا میران یونیورسٹی حیدرباد جامشوروں میں ہے تو دوزار سولہ میں تقریباً میں نے اپنا یونیورسٹی بھی کلیر کیا دوزار بارہ میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا تو الحمدلللہ اللہ کی کرم سے چار سال سے یونیورسٹی بھی میں نے کلیر کیا بنا ایک صحیح پرسنڈیج مطلب میرا تقریباً جو پرسنڈیج تھا وہ سیفٹی ٹو پرسنڈیج تھا مطلب اتنے یونیورسٹی بھی کلیر کیا میٹرک مطلب ہر چیز کلیر کیا لیکن پھر بھی بدقسمتی سے تقریباً ابھی چار پانچ سال ہو گئے ہیں مطلب پھر بھی کوئی جوب نہیں ہے ابھی میں احران ہوں اس بات پر کہ اس میں کس کا قصور ہے میرا قصور ہے یا میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں کے رینے والوں کا قصور ہے اگر دیکھا جائے میں جس علاقے میں رہتا ہوں سوئی میں یہاں سے تقریباً چار گینس فیلڈ ہے ہمارے ڈسٹرک میں ہونا تو یہی چاہیئے تھا کہ یہاں کے مطلب کوٹا نکالتے ہر ایک سال یا دو سال کے بعد یہاں پہ ٹیسٹ ہوتے تو میرے ساتھ ساتھ یہاں پہ اور بھی جتنے ڈپلوما ہولڈر ہیں جو بے روزگار بیٹی ہوئے ہیں انجینئر بھی بہت سارے ہیں وہ بھی بے روزگار بیٹی ہوئے ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ہے آج کل کے بدقسمتی سے جو ڈیرہ بکٹی کے نوجوان ہیں نوجوان طبقے ہیں انجینئر اور ایم میں ماسٹر کر کے بھی یہ جو لیویز کے نکری آتے ہیں یا پولیس میں چلے جاتے ہیں یا بہت سارے سے جو ہیں وہ جو بلس ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے جو پولیس ہوتا ہے پولیس کے جو جو بلس ہوتے ہیں یا لیویز کے ہیں ان میں بھی میرٹ نہیں ہے ان میں بھی پیسہ مطلب چلتا ہے اسی بات پہ تو احران ہے نا کہ جہاں آپ میرٹ کا ڈی میرٹ کرو گے تو نوجوان تو بیرزگار میرے خیال میں ہو جائیں گے نا اس میں ہمارے نوجوانوں کا کوئی قصور نہیں ہے انتظامیہ کا قصور ہوتا ہے تو دوستوں بہت کچھ کہنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں ابھی میں کیا کہوں مجھے خود نہیں بتا ہے کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے ہم جہاں رہتے ہیں اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے جو ان کے حق ہیں وہ دے دیں میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو ہر علاقہ ہے وہ ترقی کرے گا یہ ابھی میں اس جگہ پہ جاں رہتا ہوں میں جو ویڈیو ویلوگ بنا رہا ہوں یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہو یہ فینس کا ایریہ ہے مطلب پورا کور ہے یہ تقریباً پورا جو اس کا ایریہ ہے تقریباً دس کلومیٹر یا آٹھ کلومیٹر ہوگا مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے لیکن اتنا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا پورا ایریہ ہے مطلب اس میں اس کے جو گیس پلانٹ ہے وہ ہے جو گیس نکال کے مطلب پیوریفیکشن کر کے دوسرے سوپوں کو دیا جا رہا ہے لیکن بدقسمت سے ہمارے علاقے میں گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نکلتا بھی گیس ہمارے علاقے میں ہے لیکن لوڈ شیڈنگ بھی ہمارے علاقے میں ہوتا ہے مطلب ہمارا علاقہ بدقسمت ہے میں تو یہ ہی کہوں گا اس میں تو پھر میں بھی شامل ہو گیا میں یہ نہیں کہوں گا کہ مطلب ہمارا قصور ہے ہمارا قصور کبھی بھی نہیں ہے جہاں پہ حق کو اگر آپ میرٹ پہ چیزیں ہیں اگر دینا شروع کریں تو وہ علاقے ہیں وہ سارے پوشحال ہوں گے ترقی کریں گے کیونکہ میری طرح میں جیسے خود ابھی تقریباً دوزار سولہ سے پاس اٹھ ہوں بے رزگار ہوں پانچ سال ہو گئے ہیں مجھے جب اتنا پڑے بندہ محنت کرے بعد میں جوب بھی نہ ملے تو آپ خود سوچیں وہ کیا کرے گا اس کے پاس کوئی آپشنی نہیں ہے وہ کیا کر سکتا ہے آپ لوگ ذرا مجھے بھی بتائیں نہ کہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہر جگہ پہ مطلب سفارش چلتا ہے ہر جگہ پہ پیسہ چلتا ہے اب میرے جیسے غریب کہاں سفارش لے کے آئیں گے مطلب جو میرے جیسے اور بھی بہت سرے ایسے غریب ہیں وہ کہاں پہ سفارش لے کے آئیں گے ہاں یہ نہیں کہوں گا کہ مطلب کچھ جگہ ایسے ہیں جہاں پہ میرے چلے لیکن زیادہ تر ہمارے جو علاقے میں یا ہمارے ملک میں میں یہی کہوں گا کہ زیادہ تر سفارش چلتا ہے پیسہ چلتا ہے جہاں پیسہ اور سفارش چلے آپ لوگ خود سوچیں کہ اس معاشرے میں تو پھر غریب تو اور بھی غریب ہوتا جائے گا تو جو امیر ہیں وہ ہی ترکی کریں گے پیسہ تو وہ ہی بنائیں گے غریب تو اور بھی ڈوپتا جائے گا تو میں نے بھی اسی وجہ سے جو یوٹیوب ہے مطلب میں نے اپنا جو فیلڈ ہے وہ چینج کیا میں فیلڈ چینج کیا میں نے ابھی میں یوٹیوب پہ آ گیا ہوں تقریباً چھ سات مہینے ہو گئے ہیں میں یوٹیوب پہ کام کر رہا ہوں لیکن انشاءاللہ کے شکر کرم سے مطلب میں ابھی تو فیمس نہیں ہوں لیکن ہو جاؤں گا کیونکہ خدا پہ تو بھروسہ ہے نا وہ تو کرے گا انشاءاللہ ایک نہ ایک دن تو ضرور کرے گا ٹائم لگ جائے گا اتنا تو مجھے بھی امید ہے کہ میں ایک دن انشاءاللہ ضرور فیمس بنوں گا کیونکہ یوٹیوب تو ایک ایسا ارنی ویب سیٹ ہے جہاں سے آپ لوگ کما سکتے ہو اگر آپ کی جو کانٹٹ ہے وہ اچھا وہ آپ پیسہ وہاں بنا سکتے ہو وہاں پہ تو مطلب ایسے سمجھو میرٹ ہے وہاں پہ ایسا کوئی بندہ نہیں بیٹا ہوا ہے جو پیسہ لگائے سفارش کرے مطلب آپ کی محنت پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ وہاں پہ صحیح محنت کرو آپ پیسہ کما ہوگے انشاءاللہ تو تقریب ایسے دیکھو پانچ سال ہوگے ابھی جو ہماری ایج وہ تو اوریچ ہونے والے کیا کریں گے مطلب جو اتنا ہم نے پڑا اتنا ٹیم ویسٹ کیا اتنے پیسے ضائع کیا حالانکہ جب ایک گریب اتنے پیسے ضائع کرے اگر اتنا ٹیم ضائع کرے جو ان کے والد سوچیں گے جو ان کے گھر والے سوچیں گے جو ان کے رشتے دار سوچیں گے جو ان کا ایریہ وارلا سوچیں گے وہ بندہ تو ڈپریشن کا مریض بن جائے گا وہ کہاں جائے گا خدرہ انصاف کریں گریبوں کو ان کے حق ان کے حقوق دیں جو ہمارے اسلام میں مطلب حدیث ہیں قرآن کی روشنی میں اگر آپ ان پہ عمل کریں میں کہتا ہوں کہ ہمارا پاکستان بہت ترقی کرے گا بہت اتنا ترقی کرے گا دوسرے ملکوں سے بھی مطلب زیادہ ترقی کرے گا ابھی دیکھو ہمارے علاقے میں گیس بھی نکلتا ہمارے علاقے نہیں بلکہ پورے پاکستان کی بات کروں گا پاکستان میں گیس بھی نکلتا ہے پاکستان میں کچھ ایسی فیلڈ ہے جہاں آئل بھی نکلتا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں زری فیلڈ میں ہمارے ما شاء اللہ گندم چاول شوگر یہ ساری چیز دوسری ملکوں کو دے رہے ہیں جو فروٹ ہو گئے ہیں بہت سارے زریعے ہیں جس ہمارا ملک ترقی کرے گا اگر ہم یورپ دیکھ امریکہ دیکھ وہاں اگر یہ ساری چیز نہیں پھر بھی صرف انڈسٹری ہیں مطلب وہیں صرف انڈسٹری کے ذریعے وہ قوم کتنے ترقی کرتے ہیں وہاں تو جانوروں کو حق 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 ملتے ہیں یہاں تو انسان دور کی بعد وہاں جانوروں کے حق حق ملتے ہیں مذہب ہر کسی کا اپنا ہے وہ تو ہم کسی پہ فورس بھی نہیں کر سکتے ہیں ہمارا جو مذہب ہے اسلام ہے اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کو ہمارے نماندوں کو توفیق دے ہم جیسے غریبوں کو ان کے حق ان کے حقوق دے کیونکہ ہم کر بھی کچھ نہیں سکتے نا ہم صرف دعا ہی دے سکتے ہیں کہ اللہ ان کو توفیق دے تو آج میرا ویلوگ یہی پہ ختم ہو رہا ہے میں جس علاقے میں ہوں میں آپ لوگ کو یہ پہ بتاتا چلوں یہ پورا ہے یہ پانی کا ٹینکر ہے لیکن یہ پانی زیادہ تر یہ ٹینکر پورا خالی رہتے زیادہ تر یہ جو ہمارے علاقے میں پانی کا بہت مسئلہ ہے اکثر ویڈیوز آتے رہتے ہیں آپ لکھ سوئی کو پانی دو فیس بک پہ سرچ کرو وہ ٹرینٹ کر رہے ٹویٹر پہ ہو یا فیس بک پہ ہو تو امید کرتا ہوں آج کا میرا ویلوگ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ میرے جو ویڈیوز ہیں ان کو پورا دیکھا کرے ہیں میرے ویڈیوز کو شیئر کر اپنے فرنڈ کے ساتھ تینک یو اللہ حافظ